سر ادھو ٹھکرے جی اپنے سبھی سانسدوں کے ساتھ میں رام لڑا کے درشن کرنے جا رہے ہیں اور اسے پہلے سمجھیں راو جی بھی کہہ چکے ہیں کہ نرین مودی جی اور عمیشہ جی ہمارے لئے پورٹ ہیں دو جانرونیس کا بہومت جنتہ نے رام مندر کے لئے دیا ہے اس لئے اگلا لوگ سبا چناؤں مندر کے مندر پر نہ لڑا جائیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بھگوان رام کا درشن کرنا سب کی سردھا کا بشے ہے اور ادھکار کا بشے ہے ہر بھارتیہ کا ہے اور ہر رام بھکت کا ہے تو رام بھکت کے روپ میں ادب جی اپنی سانسدوں کے ساتھ درشن کرنے آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی پہل ہے اور اس پہل کا ہم سواغت کرتے ہیں اور جتنے زیادہ لوگ ایودھیا آئیں گے وہ ایودھیا جی میں سب کا سواغت ہے لیکن سر اس کے ساتھ ہی جو کہا جائے کہ شاہ جی ہمارے لئے کورٹیں کیونکہ شیف سینہ انڈی اے کا حصہ ہے اور انڈی اے کے نیتا ادھرنی اے پردھان منتی نیریند بودی جی ہیں تو انہوں نے انڈی اے کے نیتوت کو سویکار کیا ہے اور اسے دھوڑایا ہے سر مدر پردیش میں تو یہ اب بات کی جا رہی ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں ساٹھ گوشانہ ہے جس میں پرتی ورش وہاں مرمان ہونا ہے دیکھیں کانگریز سفوگوں کی راجنیتی کرتی ہے وہ جمین پر نہیں کرتی ہے انہوں نے کرجم آپ کی بھی بات کہی تھی کسانوں کی اس کا سر سامنے آ چکا ہے کانگریز کیول اور کیول سفوگوں کی بات کر رہی ہے ہم نے اتر پردیش میں پانچ لاکھ سے ادھک نیراشتر جو گوہنس ہے ان کو آسرہ استعلو تک پہنچانے کا کام کیا ہے اکھلے شاہدہ جی آج کانون نیورستہ کے مدر پر اس کے ساتھ ہی انہوں نے گیاپنگ شعبہ ان کا کہنا تھا کہ پردیش میں جنگل راج رابط ہو گیا ایسا اکھلے شاہدہ جی لوگ سوہ چناپ کے پرنام کے بعد میں افساس سے گرسیت ہو گئے ہیں ان کو پرانی چیزیں ہی یاد آ رہی ہیں تو وہی پرانی باتیں جیسے اکھلے شاہدہ جی کے ساسنگ کال میں اتر پردیش میں جنگل راج تھا جواروہ کانڈ ہوتا تھا پلائن ہوتا تھا مجفر نگل دنگے ہوتے تھے پورا پردیش جللا تھا جس سمیہ پر تو وہی سب انہیں یاد آ رہا ہے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آج اتر پردیش سے اپرادی پلائن کر رہے ہیں آج چنڈیگر ہائی کورٹ اتر پردیش کی کانون بیوستہ کو سکارت مک مانتے ہوئے باقی راجیوں کو انسرن کرنے کی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے وہ جو انہوں نے سپنا دیکھا تھا ان کا سپنا ٹوٹا ہے تو اس لیے وہ بیتھت ہیں اور بوہا جی نے ان کو ان کا ماردہ سن کیا ہے ان کو گائیڈ کیا ہے تو اس لیے وہ ہربلات میں اور اپنے چناپ پڑھنا مانے کے بعد میں تو وہ کچھ میڈیا کے لیے کچھ ایمینٹ کیا تھا انہوں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو اس کا انہوں نے جانب پہنچا کچھ کیا تھا تو اس کے لیے کچھنے کے لیے مانتے ہوئے موسیقی